اسلام علیکم سوڈنٹ امید ہے کہ آپ صحیح جاہو ہمیں دیتا کنگے اور کل تا آپ نے جو لیکٹر سنا ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے آرگن سسٹم کل ہمیں آرگن کو رسوس کر لیا تھا ایک لیے آرگن کا ہی آگے نیکس پارڈ ہے ایک کمپلیٹ ایک لونگ پوشن آج ہم آرگن سسٹم کے بارے میں رسوس کریں گے آرگن سسٹم کیا پر پہلے اس کی دیفنیشن ہے ڈیفرنٹ آرگن آرگن آرگنائز سوڈیتر جب بہت سارے ایک آرگن آپس میں ملتے ہیں کون سے ہیویگ ریلیٹڈ فنکشن جن کا فنکشن آپس میں ملتا دلتا ہوتا ہے اور ملکے ایک یونٹ بناتے ہیں اس یونٹ کو آپ آرگن سسٹم کرتے ہیں ایک بات یاد رکھے گا آرگن سسٹم کے اندر کہ ہر آرگن کا ایک سپیسفک فنکشن ہوتا ہے خاص فنکشن ہوتا ہے اور وہی جو فنکشن ہے ایک آرگن سسٹم کا فنکشن ہوتا ہے آرگن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہر ٹشو کا ایک آرگن سسٹم ہوتا ہے لیکن آرگن سسٹم کے اندر ہر آرگن کا اپنا جو پروپر فنکشن ہے وہ ایک خاص قسم کا ہے جو اس میں پر فارم کرنے ہیں لیک ہمارے پوڑک کے اندر بہت سارے سسٹم ہیں جو اللہ کارلہ نے بنایا ہوئے ہیں لیک دائیسٹی سسٹم ہے ڈائیسٹی سسٹم جو ہم فود کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اس کو حضم کرتا ہے کس طرح بوڑی سے جو ہےنا وہ الیمینیٹ کرتا ہے کچھ پارٹیکلز کو کس طرح جو ہےنا وہ سارا کچھ حضم ہو کے ڈائیسٹ ہو کے ہمارے فود تک پہنچا ہے انرجی میں ملتی ہے ہم کام کرتے ہیں چل دے گھرکے ہیں دوڑ دے اسی طرح اور بھی بہت سارے سسٹم ہے لیک سرکولیٹی سسٹم سرکولیٹی سسٹم ہمارا جو ہرٹ ہے grenade ہیں ہی کس طرح جانےQué سسٹم بہت سارے sensible بہت سارے مل Kazakh آپس میں آگے ویجل بنانا تھا وہ بعد پسس کریں تو ڈائیسٹی سسٹم کے اندر کون کوئن سے آرگن ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک پورا سسٹم بناتے ہیں ڈائیسٹی سسٹم کے اندر ہمارے پاس جو آرگن ہے وہ آتے ہیں نمبر وان میں ماؤٹ ہے جہاں ہم خرار کاتے ہیں اسی کو آپ اورل کیوٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ ہماری جوہنا اندر ایک کیوٹی بن جاتی ہے اسی کا کیسنا نام بھی ہے جس کو بگل کیوٹی بھی کہتے ہیں اسو فیقس بیٹا وہ خرار کی ناری ہے جو خرار کے کوپ مو سے لے کے مو سے لے کے سٹمک کے کھن جاتی ہے اس پیسیز بھی کو آپ پر اسو فیقس کہتے ہیں اسو فیقس کے بعد مہرے پاس آہیتا ہے سٹمک اس کو آپ میٹا کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے کربی ڈیجل سے بات کیجئے کہ سٹمک کے اندر جو خرار کیا وہ ڈائیجسٹ بھی ہوتی ہے گریننگ کی ہوتی ہے میکنگ کی ہوتی ہے اور سٹورنگ کی ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈائپ آف یہاں پہ ٹیشیو ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا ایک سپیسپک فنکشن پر فارم کرتے ہیں اس کے بعد ہے سمال انٹرسائن اور لارڈ انٹرسائن اس کے بھی آگے پارس ہیں سمال انٹرسائن کے الگ پارس ہوتے ہیں لارڈ انٹرسائن کے الگ پارس ہوتے ہیں اس کے بعد ہے بیٹا یہاں رکھیں گا دو اور آرگن ہیں جو نیجیشن کی اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں ایک لیور ہے جس کو آپ جگر کہتے ہیں اور ایک ہمارے پاس پینکریار ہے تو یہ بیٹا جتنے بھی آرگن ہیں ہر ایک کا ایک سپیسپک کام ہے وہی جو کام ہوتا ہے سپیسپک ممیل کے ساتھ ایک ایسے تھے کہ ایک آرگن سسٹم کا کام ہے اگر آپ رول پلکیں گے تو اس کا کام ہے ڈائیشن لیکن سمک اکیلا کیسے کام کرے گا سمکھ تک پہنچانے کے لیے ہمیں کس کسی طور پلک ہے ماؤت ہے ایسا فیقیس ہے آگے پھر فردر جو پروسس ہے وہ ہم چپٹر نمبر ایٹ میں پڑھیں گے کس طرح ڈائیشن ہوتی ہے پھر اپنا لیور کہہ کے رول ہے پینکریار کا رول ہے تو یہ سارا کام جانا ہو ایک در سسٹم کرتا ہے جس کو آپ ہر ڈائیشن سسٹم کہتے ہیں تو نیکس میڈا آپ کے لیے کوئیسے نوٹ کر لیں دے گا کہ پلانٹس کا جو ارگن سسٹم ہے وہ زیادہ پچیدہ کیوں ہوتا ہے بانیس بار پلانٹس کی تو اس کا آنسر لکھا ہوا ہے نیکس پیج پہ جانتے ہیں ارگن ارگن سسٹم لکھا ہوا ہے آپ پیج کو نیکس لے کے رہے ہیں وہاں پہ ڈو لائنز آپ پہ لکھوں گے دو ریزن ہیں بیٹا کہ پلانٹس کے اندر جو ارگن سسٹم ہے وہ زیادہ کمپلیکس پیجا کیوں نہیں ہوتا ایک تو اینیمالز کے اندر جو گریٹر رینج آف ایکٹیوٹیز ہے آپ کو باتا ہے اینیمالز لوکو موشن کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موف کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی جو رینج ہے ایکٹیوٹی کی وہ پلانٹس کی نسبت بہت زیادہ ہے ایک تو بجائی ہی ہے دوسرا ہی ہے یہ فنکشنلیٹی ہیومنز کے اندر ہے اینیمالز کے اندر آپ دیکھیں کہ پلانٹس کے نسبت بہت زیادہ فنکشن ہے جس طرح آپ لیکھیں کہ آپ کھڑاک کھا سکتے ہیں اس کو ڈیجسٹ بھی کر سکتے ہیں جو ویسٹ میٹریل ہے اس کو آپ انیومینیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہمارا ڈیجسٹی سسٹم کام کرتا ہے اس کے علاوہ بلڈ ہے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے ہارڈ ہے بہت سارے اور اورکن ہیں تو پلانٹس کے اندر ایسا نہیں ہوتا بیٹا جس کی بہت ہے اینیمالز کے اندر جو آرگن سسٹم ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے سے پلانٹس اس کا آمٹس میں آپ یہ لکھیں کہ سیرا کیا کہ اس کے علاوہ بلڈ ہے